دوستو آرسیو بی کے لگتار دوسری جیت اور سوفی ڈیوائن ہیں دوستو ستک سے ایک رنج چھوک کے رہے ہیں یعنی ننبی رنگی پارکھلی جبردست ساندار توفانی پارکھلی سوفی ڈیوائن ہیں اور آرسیو بی کو دوسرا میں چیتا دیا دوستو ڈبلو پیل میں ایک سمعہ ایسا لگتا دوستو کہ ڈبلو پیل میں دوستو آرسیو باہر نکل جائے گی بڑھ دوستو جس طرح سے لگتار میں چیتا آرسیو بی نے اور جس طرح کی ایسا آرسیو بجرہ چائن سے خلاب چیت حاصل کی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ایلیمنٹر میں کالیفائی کر جائے گی دوستو اور دیکھنے والی بات ہوگی دوستو جس پاکار سے سوفی ڈیوائن نے سرو سے پرحال کرتی آرہی تھی اس پر دی مندرہ مٹھے دیرے فارم میں باپس آرہی ہے تو ایک جیسا ایسا لگ رہا ہے کہ آرسیو بھی جو ہے وہ ایلیمنٹر کے لیے کالیفائی کر سکتی ہے جیسا کہ اس نے آج اس میچ میں کھیل کر دکھایا ستاہیس گین بجھ گئے دوستو سو سکر ستاہیس گین بجھ گیا اور انہوں نے پورا میچ جو ہے جیتکا حاصل کر کے دکھا دے دوستو جس میں دوستو بتا جا پھڑا پھڑا اس میچ کی جہاں تک بات کی جائے جس میں دوستو آرسیو بی بسے گوزرات جائز کے پیچھے مقابلہ کھیلا کے جس میں دوستو آرسیو بی نداز جتکا پہلے بولنگ کرنے کا فیسلا کے جو کی اسی کے ہتمنگ کی جس پکار اس نے جیس کیا ایسا لگ رہی نہیں رہا تھا کہ وہ پہلے بھی ایسی ایسی ٹھم تو جو کی اچھی بیٹنگ نہیں کرتے تھی پہلے بردوستو اب آرسیو بی کی ٹیم پوری طریقے سے چینج ہو چکے جس پکار صوفی ڈیفائن نے بھلے بازی کی سروں سے پرہار کرتی رہا ہے جہاں آئی صوفی ڈیفائن اس کے لئے دوستو کیا بولتے ہیں کیا نام ہے اس میں اردیم بند ہے نا تو پہلے بڑا ہم لوگ بات کر لیتے ہیں پہلے دوستو آرسیو بی نے ڈاؤسیت کر پہلے بولنگ کرنے کا فیسلا کیا اور جس میں گجڑا چینج جو ہے آرسیو بی سال اس کو کھڑا کر دیتا ہے اور ایک سمائے ایسا لگتا ہے کہ آرسیو بی اس ٹوٹل کو جو ہے وہ چیز نہیں کر پا ایک بردوستو جس پکار صوفی ڈیفائن کی دوستو پہلے بات کر لیتے ہیں کہ گجڑا چینج کی طرف سے کس نے ساندھر بلے بازی کی تو آپ کو بتا دوستو دنگلی جو ہے وہ ماتر سولرن بنا کر آؤٹ ہو جاتی اس کے لئے دوستو اس کے بعد دوستو بہتی ہے بلوار دت بلوار دت اور مہ گنام دونوں میں اتنی ساندھر پاری کھلتی ہے کہنے کی بات نہیں دوستو بلوار دت 68 رنگ کی پاری کھلتی ہے پیانیس کے لئے جس میں ایک نو چوکے لگاتی ہے اور دو چھککہ لگاتی ہے ان کی ساندھر پاری بدلہ دوستو آرسی گجڑا جائنس کا اسکور جو ہے ایک سو اٹھاسی ہو جاتا چار بک ایک پر اس کے لئے دوستو گجرات کی طرف سے اس لے کارٹنر بھی کافی ساندھر پاری کھلتی ہے 26 گرون میں ایک تلسن کی پاری کھلتی ہے جس میں چھے چوکے لگاتی ہے اور ایک چھککہ لگاتی ہے تو یہ بھی اور دوستو سری لنکا پاتل سری انکا پاتل کی بول پہ ہے اور اس کے لئے دوستو ایسا ٹیم پھر بھی دوستو ایسا سکور بن گیا تھا ایسا گجرات جائنس ایسا سکور بنا دیتی کہنے کی بات نہیں پر اس لسٹ باک ہم لاتا اور ہرلین دوئل دونوں نے ملکر بھی ایک ساندھر کمبو پاری کھلتی کجرات جائنس کی طرف سے 6 گرون میں سولرن کی پاری کھلی کیا بوتے ہم لاتا ہے جس میں دو چوکے لگا ہے اور ایک چھککہ لگا ہے اس لئے دوستو ہرلین دوئل نے بھی دوستو پانچ گرون بارن کی پاری کھلی جس میں کی ایک چوکہ لگا ہے اور ایک چھککہ لگا ہے اور ان دونوں کی ایک چھوٹی سی پاری کے بارے دوستو دوستو گجرات جائنس کا سکورچ ہو جاتا ہے وہ ایک سو اٹھاسی ہو جاتا ہے اور ایک سو اٹھاسی ہو جانے کے بعد دوستو سبی کو لگ رہا تھا کہ آرسو بھی اس سکورچ کو چیز نہیں کر پائے گی جس پرکار سے دوستو اس کی بیٹنگ تھی کافی ادھر کمجور نظر آرہی تھی ہر میچوں میں اس مردی مندانہ بہت جلدی آؤٹ ہو جاتی تھی بڑ دوستو اس میچ میں کچھ اور ہی دیکھنے کو ملیا مندانہ کی بلے بازی الیک دیکھنے کو ملی اس کے لئے دوستو سوفی ڈیوائن کی بلے بازی ہر ایک میچ سے اچھی دیکھنے کو ملی آج کے دن دوستو اور گجرات جائنس جو کی اتنا بڑا اسکور جو ہے وہ آرسو بھی سب نے کھڑ کر دیا تھا ایک سو اٹھاسی رن کا اسے جو ہے ستائیس گن سیس بچے رہ گیا اور اس نے جو ہے ماتر پرنہ پر تین اوگروں دوستو اس رن کو چیز کر لیا بڑا با دوستو جہاں تک بینگلور کی بلے بازی کی بات کی جائے تو بینگلور کی طرف سے دوستو جہا تک بات کی جائے تو اس مرتی مندانہ نے ایک تیس گروہ میں سیسیہ تیس ڈیلن کی باری کھلی اور دھیری دیری جو ہے اس مرتی مندانہ بھی فارم میں واپس آ رہی ہے دوستو اور یہاں پہ دوستو پانچ چوکہ لگا ہے اور ایک چھککہ لگا ہے کہ اس میں اس مرتی مندانہ ہے اور اس نے ہرانا پہ یہ آرسو اس نے حرانہ کی کین پر یہ آٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد دوستو اس کے ساتھ سافی ڈیوائن جو ہے جو کی سرو سے ہی بلہ چلاتی آ رہی تھی لگ بک نو چوکے لگائے اور آٹھ چھکا لائے سرو سے ہی پروار کرتے آ رہے دوستو جس میں کے چھتیس گینوں میں اس نے ننمیرن کی طوفانی بارے کھیلی اور دوستو آر سی بی کو دوسرا میچ ساندھار جیت دلایا اس کے لئے دوستو لاسٹ میں دوستو پاری کو ختم کیا اور میچ کو جیت دلایا اس نے آرسی بھی ایک سوا جانس پارے کی انھے سن کی پارے کھیل کر اس میں کہ TİN چھوکے لگا اس کے ساتھ دوسرا اس کا ساتھ کس نے دیا ایدر نائٹ نہیں دیا دوستو پندرہ این پر تب آشون کی پارے کھل کر چاڑ چھوکے لگا کر کل متdig mantan رسی بھی ایک سوں سو ناوازی نن Senator مناباتے کے ایک دو بکٹ کھو کر پندرہ پائن تری اوور میں سٹیر سٹیر سلا تھے پندرہ پائن تری اوور میں ہی جیت لیتا��ο لے اسے چھین لے ہاتھ کو مو کنے لگا آسا ٹلو بول سکتے ہیں آپ کی گجرات جائنس کو جسے ہاتھ میں آیا ہوا پوری طرح سے چھین لیتا ہے رکھا چھین لیتا ہے کون رسی بھی یعنی ہاتھ کو آیا مو کنے لگا رسی بھی پوری طرح سے جو ہے اس میں جو پکڑ بنا لیتا ہے سرول سے ہی پکڑ بنا کر چلتا ہے اور ایک سمیں ایسا آتا ہے کہ آسی بھی جو پی آسانی سے اس میچ کو جیت جاتا ہے گجرات جائے سے کھلا اور ابھی بھی دوستو گجرات کو پچھال کر دوستو چوتھے نمبر پہ پہنچ جاتا کون گجرات جائنس اچھے سوری آر سوی پہنچ جاتا گجرات جائنس کو پچھال کر اچھے رنریٹ کے ساتھ چوتھے بائیدان پہ اور آپ کو بتا دیں کہ لاسٹ مقابلہ جو ہے آر سوی کا بچہ ہے اس کے بعد دوستو ممبائی خلافی لاسٹ مقابلہ بچہ ہے اور اس مقابلے میں بھاد کو ایک سان کیا بلتے گجرات سوری آر سوی کو ایک ساندار جیچ ہے جسے دوستو وہ کالیفائی کر سکیے تو دکھنی ملی بات ہوگی کیا آر سوی جو ہے ایلیمنٹر کے لیے کالیفائی کر سکتی ہے تو یہ بہت بڑا سوال اٹھ سکتا ہے دوستو اور اس کے لیے دوستو سب سے پہلے جو ہے یو پیو واریس کو سارا میچ ہارنا پڑے گا اگر یو پیو واریس دوستو گجرات جائنس کے خلاف جو ہے سارا میچ جیچ ہے گجرات جائنس کو ہرا دیتی ہے اور ایک اور مقابلہ جیچ جاتی ہے تو آر سوی کا پوری طریقے سے پتہ کٹ جائے گا وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ نہیں پہنچ پائے گا کس میں سنی فائنل میں یعنی ایلیمنٹر میں تو اگر آر سوی پہنچنا جاتی ہے تو وہ جو ہے یو پیو واریس کے ہار کا پیٹ کرنا پڑے یو پیو واریس اگر ہارتی ہے تب جو ہے یہ آر سوی بھی پہنچ سکتی ہے بڑی آسانی سے لے تو آر سوی بھی جو ہے سارا میلت اس کا بیارت ہو جائے گا یعنی جیسی جس پکار سے سوپی ڈیبائن نے اتنی ساندار پارے کھلئے چھتیس کلو میں رن کی تو اس کی پوری پاری بیکار ہو جائے گیا اگر جو ہے یو پیو واریس گجرات جائنس کے خلاف وہ میچ نہیں ہارتا ہے بیس مارچ والا تو دکھنی بھالی بات ہوگی کیا اس میچ میں آر سوی بھی کو کیا اس میچ میں دوستو یو بی واریس میچ ہار جاتا دکھنی بھالی بات ہوگی تو آپ کو بتا دوستو پیو واریس ماری سوپی ڈیبائن کی ایک ساندار پارے رہی ہے اور ایک بیکیٹ اس نے حاصل کیا اس کے ساتھ ساتھ دوستو اس نے چھتیس کلو میں ننمی رن کی سوچ سکتے دوستو مینس کے پیلیرز بھی ایسا نہیں کرنا مگا کر سکتے تی ٹوین ٹی میں چھتیس گنو میں ننمی رن کی پاری کے لیے اس میں کی نو چھوکل آیا اور آٹ چھکا لگا ہے اور پیلیر اپ ڈیمیچ تو اس کو بننا ہی دا دوستو تو کافی ایدار اس موقع میں مجھایا اور میچ اگر آپ نے بھی دکھا تو آپ کو بھی کافی ایدار مجھا آئے گا تو ملتے ہیں اس ویڈیوم دب تکلیب پائے اگر اس طرح کے اور بھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے ہیں ریویو کے جب ہمارے چلنے سبسکرائب کریں اس کارا میں کریں کیا میری تو ملتے ہیں اس ویڈیوم دب تکلیب پائے